گراما سیریل جان اسار کی نیکسٹ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ دعا اپنی یونیوریسٹی کے باہر کھڑی ہوتی ہے اچانک اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر اک جاتی ہے اور اس گاڑی میں فراز ہوتا ہے وہ دعا کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے تو وہ دعا سے پوچھتا ہے کہ میں نے تو اپنے دل کی بات بتا دی ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں نہ تو راتوں کو نیند آتی ہے نہ ہی دن رات مجھے کوئی ہوش ہوتا ہے اس کے بعد فراز دعا کو موبائل دیتا ہے اب فراز دعا کے ساتھ فون پر باتیں کرتا ہے دعا کی ماں کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ دعا کے پاس فون ہے اور وہ فون پر بات بھی کرتی ہے تو دعا کی ماں اسے سپاغل ہو جاتی ہے وہ دعا کو مارتی ہے اسے کافی برا بلا گیتی ہے تو دعا کی بہنیں آ کر اسے بچا لیتی ہیں ادھر آگے آپ دیکھیں گے کہ ادھر نشیروان کے گھر والے اس کا نکاح اس کے بائی کی بیوی کے ساتھ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہ سکے تو نشیروان کہتا ہے کہ میں یہ شادی صرف اپنے ماں باپ کے کہنے پر کر رہا ہوں اور مجھ سے محبت کی امید مات رکھے گا پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ ادھر حویلی میں گاؤں کے لوگ نشیروان کے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہونے دے گا وہ لڑکا سب کے سامنے اکڑ کر کہتا ہے کہ ہاں میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا تو نشیروان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ اس لڑکے سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ جورت کہ تم میرے علاقے کی لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا سوچو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا نشیروان اسے دھکے دے کر زمین پر لٹا دیتا ہے اور اس پر گن تان لیتا ہے ادھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فراز کی ماں اسے کہتی ہیں کہ ایک رشتے والی نے مجھے بہت ہی اچھی اور پڑی لکھی لڑکی کے بارے میں بتایا ہے میں اسے دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں اور بہت ہی جلد تمہاری شادی کرنے والی ہوں زی ناظرین کیا فراز کیلئے دعا کی بہن کا رشتہ ہوگا اور کیا فراز کی ماں دعا کے گھر میں ہی وہ رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں گی اور کیا فراز کو دعا کے چکر میں اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنے پڑ جائے گی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں